اور وہ چاول کے دانوں پر کچھ بہت کم جتنا جتنا میں کر چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص لیمٹ تک جا رہا تھا اور اس میں لرننگ والا کانسیپٹ تو ہو نہیں سکتا آپ کو پتہ اس کے لئے ٹیچرز ایویلیبل نہیں ہوں گے اگر میں کہوں کہ میں اس کو لرن کرنا چاہتا ہوں تو پوسیبل نہیں ہے اب میں کسی کو سکھانا چاہوں تو یہ پوسیبل ہے تو وہاں سے مجھے وہ پھر آئیڈیا آیا اور میں نے چاول کو ایزا کینویس یوز کیا اور پھر اس پر میں نے صاحب کا چیف جسٹس صاحب کی پورٹریٹ بھی بنائی وہ سپریم کورٹ کے میوزیم میں وہ پڑھی ہوئی ہے بینگو لائر چونکہ میرے وہ پروفیشن کے ساتھ کنیکٹیڈ بھی تھے اور پھر سورہ فاتحہ لکھی ہے مکمل پورے ایک چاول کے دانے کے اوپر اس میں ایک بہر انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک دانے پر نہیں لکھی جاتی ایک دانے کو اگر آپ ایک سپوز اس کو دیکھیں تو اس کی چار سائیڈز بنتی ہیں ہر چیز ہوگی اس کی فور سائیڈز بنتی ہیں تو صرف ایک سائیڈ یوز ہوتی ہے ایک سائیڈ تو نیچے اس کو چپکا دیا جائے گا کسی کے ساتھ پیسٹ کیا جائے گا اور ایک سائیڈ تو بیک پہ چلے گی اور ایک سائیڈ تو اس کو آپ کو نیچے آگے نیچے آگے دیکھنا پڑے گا تو بسیکلی جو فرنٹ ٹاپ سائیڈ ہے سب کچھ اسی پر ہوگا یہ مجھے بھی کام کرنے کے بعد پتہ چلا ایک سیڈی فنگر کو دیکھیں تو اس کی ایک سائیڈ دو سائیڈ تین سائیڈ چار سائیڈ تو یہ صرف ٹاپ والی سائیڈ ہیڈ ہو رہی ہے چاول کا دانہ نہیں ہیڈ ہو رہا چاول کے دانے کا ایک حصہ ہیڈ ہو رہا ہے ایک پارٹ ہیڈ ہو رہا ہے جو اوپر والا ہے ٹاپ ہے اس کا اچھا تو یہ آپ لکھنے کے لیے کوئی خاص اجساء ہوتا ہے کوئی خاص کلم ہوتا ہے یہ کوئی خاص انسٹرومنٹس ہے اس کے کیونکہ یہ تو دیکھنا بھی اتنا مشکل ہے کہ یہ شہنشاہ صاحب بنے میں ہیں اور یہ کوئن صاحبہ ہیں آپ نے تو I love you بھی لکھا ہے چاول کے دانے کے اوپر کہ یہ لکھ کے کسی کو دیا تھا ایسے بائی دوسرے سوال کے جواب کیا اگر کسی کو دیا ہوتا پھر یہاں نہ پڑا ہوتا تو یہ لکھ کے اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کبھی ضرورت پڑ سکتے ہیں ابھی تک آپ کو ضرورت پڑی ہے ابھی تک آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی چاول پر لکھا ہوا I love you تو اس کی تو ایک special value ہے یہ ایسے تو نہیں دیا جا سکتا ہے یہ value edition چاول ہے نہیں دیکھیں نا جس کے اوپر لکھا ہے شاہد اسی کو کہہ رہے ہوں گے چاول کو بھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ you are an excellent anchor میرے ذہن میں یہی بالکل سوال آرہا تھا آپ نے وہی سوال آگے کر دیا عدسہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ میں اس کا جواب دینا لگا تھا یہ بڑا انٹریسٹنگ قویسٹن ہے اس میں کوئی مینگنیفائنگ گلاس یا کوئی عدسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کی ایک لوجک ہے میں سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں سپوز میں عدسہ یوز کرتا ہوں تو ایک چاول جو ہے وہ ایک وارٹر میلن تربوز کے سائز پر چلا جائے گا ویجوالی ہوگا نہیں اور جو برش ہوگا جو کہ بلکل انٹریکیٹ برش ہوتا ہے ادر وائز اریجنل میں وہ ایک ہاتھ جتنا تھک نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اب چونکہ برین جب میسج دے گا ہاتھ کو کہ ہمارا ہاتھ برین کے ساتھ رن کرتا ہے تو برین جب میسج دے گا کہ آپ علف لکھنے کے لیے وان انچ موو کریں چونکہ سامنے تو آپ کو ایک بڑی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو ٹو بائی ٹو فیٹ کا کینورس نظر آ رہا اور آپ کا ہاتھ برش ہے تو جو ہی آپ وان انچ موو کریں گے تو وہ پورا رائز کریں ہاتھ مل بکاما بلاو پینٹ اس میں اس میں آئی رونڈ آئی رونڈ آئی شوٹ یوز دے ورڈ چیٹنگ وہ ہو نہیں سکتی آپ اس کو مینگنیفیر سے بنا نہیں سکتے ایک آم انسان کو ایسا ہے کہ میں کسی کے گلاسز لے لوں اور وہ نظر کی گلاسز ہوں اور بہت تک گلاسز ہوں اور میں پہن لوں تو مجھے ایک شخص یہاں نظر آئے گا اور میں اس کو ایسا ہٹ کرنے کے کوشش کر رہا ہوں گا لیکن وہ مجھ سے ڈسٹنس بھی ہوگا وہ ایک جو آپ کے ایک ایلیوزن آ جاتا ہے آپ کی آنکھ اور کینویس کے درمیان میں تو یعنی ڈازنٹ آلاؤ یو ٹوڈ آپ کی آئی سائیڈ کیسی ہے پھر مرے خیال سے آئی سائیڈ اچھی ہے اچھی ہے ہاں بہت اچھی ہے سکس بائی سکس ہم کیسکتے ہیں یا پھر اس سے بھی اچھی ہے کوئی ایکسٹر آرڈنری ہوگی مجھے چیک نہیں کیا کبھی لیکن میرا خیال ہے سکس بائی سکس سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ میں یہاں سے بھی اس چاول کو دیکھ کے ماشاءاللہ ریکننائز کرتا ہوں بلی 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 آپ کو کب اندازہ ہوا تھا کہ آپ اتنی اکابی آنکھ رکھتے ہیں یہ تو مجھے اندازہ نہیں تھا میرا خیال ہے اس میں اکابی آنکھ کا ایشو نہیں ہے نہیں اکابی آنکھ کا ہے اکابی اوپر سے دیکھ لیتا ہے کہ پرے کا ہے کہاں پہ بھی شکارتا ہے اوہ یس اگزیکلی یو رائٹ لیکن میں اس میں آرز کرتا ہوں میرا خیال ہے اس میرے اپینین کہ بیسی کے لیے یہ اکابی دماغ بیسی کے لیے چاہیے صحیح پھر وہ آنکھ اس دماغ کے ساتھ چل پڑتی ہے ٹھیک ہر کسی کے پاس ہے استعمال کرنے کی بات ہے بلکل صحیح اچھا اب کہاں تک پہنچے ہیں آپ اس میں ریکرڈ بنانے میں اور گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اور کتنا اہم ہے یہ آپ کے لیے کس میں نام آجا ہے جو گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ بنانوں کو میں نے لکھ کر بھیجا تھا چونکہ چاول پر کلمہ بھی لکھا جا چکا ہے قرآنک ورسز بھی آلڈی